اور ماں باپ کا بھی حق بنتا ہے کہ اپنی اولاد کو علم دین سے مالا مال فرمائے مصطفیٰ کی حدیثیں سکھائیں اس لیے کہ جب ماں باپ اپنی اولاد کو مصطفیٰ کی حدیث سکھائے گا مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل کروائے گا خود کرے گا تو پھر اس ماں باپ کی گود سے نیک اولاد پیدا ہوگا اور اولاد اگر نیک ہو تو ماں باپ جب نیک اولاد کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں تھنڈی ہوتی ہیں اور دل خوش ہوتا ہے اگر اولاد غلط ہو اولاد بری ہو تو ماں باپ جب دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں روتی ہیں اور دل جلتا ہے نیک اولاد ماں باپ کا نام روشن کرتی ہے اور بری اولاد غلط اولاد ماں باپ کی بدنامی کا باعث بنتی ہے اور نیک اولاد مرنے کے بعد بھی ماں باپ کیلئے عجر و سباب کا باعث بنتی ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے نامائے عمال منقطع ہو جاتے ہیں لیکن اگر وہ نیک بیٹا چھوڑ دے جو ان کے لیے دعائے خیر کرتا رہے تو عمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیبانو بیٹے کی دعا کا سلہ اور عجر مرنے کے بعد بھی اس کے ماں باپ کو ملتا رہے گا تو دعا کرو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر اولاد دے تو نیک ہو نیک اولاد نماز پڑھے گی نیک اولاد قرآن کی تلاوت کرے گی تو یقیناً ماں باپ کی بخشش کی دعا کرے گی اگر اولاد نمازی نہ ہوئی قرآن پڑھنے والی نہ ہوئی تو وہ ماں باپ کے لیے کیا دعا کرے گی اولاد اگر نیک ہو تو ماں باپ کو کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کا اندازہ اس واقعہ سے آپ لگائیں امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں بسم اللہ شریف کے مسائلہ اور فوائد میں یہ بات نقل فرمائی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تو دیکھا کہ ایک شخص کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے آپ گزر گئے چند دینوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی راستہ سے گزرے تو واپسی کے موقع پر دیکھا وہ شخص نجات پا چکا ہے اس کی قبر میں رحمت کی بارش ہو رہی ہے اس کی قبر میں رحمت کی بارش ہو رہی ہے اب وہ شخص کا قبر جنت کا باغ بن چکی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرضے کی اے اللہ جب میں گیا تھا تو یہ شخص عذاب قبر میں مبتلا دیکھ کر گیا تھا اب واپسی پر دیکھ رہا ہوں تو وہ نجات پا چکا ہے اس کی قبر گلزار بنی ہوئی ہے تو کس وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیغمبر یہ شخص بڑا گنہکار تھا سیاکار تھا بدکار تھا اس کو اس کی بد آمالی کی سجا مل رہی تھی اور یہ عذاب قبر میں مبتلا تھا مگر میرے پیغمبر مگر جب یہ مرا تھا تو اپنی بی بی کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ چھوڑ آیا تھا اب اس کا بچہ چھ سات برس کا ہو گیا تو اس کی بی بی اس کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کے بجائے ایک عالم دین کے پاس چلی گئی اور کہا حضرات اس کو آپ اللہ کا نام سکھاؤ حافظ قرآن بناو عالم دین بناو علم دین سے مالا مال کر دے اب وہ عالم دین بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کر کہا بیٹا اب ایک طرف بیٹھ کر اس سبق کو اچھی طرح یاد کرو اے میرے پیغمبر وہ بچہ ایک طرف بیٹھ کر بسم اللہ پڑھنے لگا اس نے جب بار بار مجھے رحمان اور رحیم کہا تو میری رحمت کے دریا جوش پیدا ہوا بسم اللہ وہ پڑھتا تھا مگر میں نے اس کے باپ کو بخش دیا وہ عذاب جو اس کو ہو رہا تھا اس کو اٹھا لیا عذاب اس سے دور کر دیا اندازہ کرو ابھی اس بچے نے بسم اللہ ہی پڑھی ہے تو عذاب قبر میں مبتلا باپ کی بخشش ہو گئی تو جو بچہ اللہ کی کتاب پڑھ لے اس پہ عمل بھی کرے تو ماں باپ کو کتنا عجر و ثواب ملے گا اپنے اولاد کو قرآن پڑھاؤ علم دین سکھاؤ نیکی کی طرف لگاؤ اگر تمہارا بچہ نیک ہو تو یہ دعا کرے گا رب جعلنی قرآن پڑھے گا حافظ بنے گا تو تمہارے بچے کو معلوم ہوگا رب جعلنی مقیم السلاتی و من ذریتی ربنا و تقبل دعا رب غفر لی و لی والدی و لی المقمنین یوما یقم الحساب جب وہ ہر روز یہ دعا مانگے گا تو اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی بلکہ اس کی دعا سے خود اس کی ذات کو اس کے ماں باپ کو اور تمام مومنوں کو نافع پہنچائے گا لیکن آج کل مسلمانوں کی سوچ بہت گھٹیا ہے اگر مسلمانوں کو کہہ دیا جائے کہ پہلے علم دین سے مالا مال کرو دینی علم سکھاؤ مصطفیٰ کی حدیث سکھاؤ تو وہ کہیں گے کہ ان حافظ مولانا کو کیا سمجھتا ہے صرف وہ تو حافظ اور مولانا بننے کی بات کرتا ہے میں تو اپنے بیٹے کو ڈانکٹر بھی بناوں گا انجنئر بھی بناوں گا آئی پی آئی ایس آفیسر بھی بناوں گا میں کہنا چاہوں گا نادانوں کس نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کو حافظ مت بنا کس نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کو انجنئر ڈانکٹر مت بنا ڈانکٹر بناو انجنئر بناو پڑا آفیسر بناو لیکن ڈانکٹر بنانے سے پہلے حافظ قرآن بنا دیا کرو انجینئر بنانے سے پہلے عالم دین بنا دیا کرو اس لیے کہ جب تم اس دنیا سے جانے لگو تو وہ کسی حاپس کے پاس نہ آجائے بلکہ باپ کے مرنے کے وقت خود بخود وہ سور یاسن کی تلاوت کر کے باپ کے روح ترماز کر دے اپنی سوچ بدلو